موسیقی 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 کہ بھئی سی بے کس کس کے اوپر انکوری کی ہے کس کو سزا ہو کے ہے ہم نے تیلگی کے کیس کے اور تیلگی کے زمانے سے دیکھتے آ رہے ہیں اور اس طریقے سے بیس بیس سال کا صبر کرنا ہماری قوم کو نہیں ہے اگرچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بھی ٹوٹ پر آپ کے فرزن کے ٹوٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ منشٹر انوال ہیں وہ منشٹر انوال ہیں اگرچہ قوم کے تین منشٹری ہیں مسلمان یوٹی خادر ہیں ضمیر آمد خان صاحب ہیں رحیم خان ہیں اگرچہ آپ کا کسی کا نام ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ بھی یہ انوال ہیں سیدھا سیدھا ان کا نام لے کر آکے ان کے اوپر انویشٹیکیشن کروا دو تاکہ قوم کو انصاف جل سے جل ملے آپ قوم کو گگو مت بناو قوم کے اوپر جو سدمہ جل رہے ہیں آپ کا یہ سدمے سے بھی ہے اور دوسروں کو گگو بٹھانے جیسا کام وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں بھئی آپ کا بولو آپ کا ڈیریکٹ انہوں نے نام لے کر گئے ہیں آپ کے بارے میں آپ کلیریفیکیشن دو آپ آپ کو بولو خان کے بارے میں آ کر کہ جس طریقے سے آپ ادھر جھیل رہے ہیں جس طریقے سے آپ مصیبت مصیبتوں میں فسے ہوئے ہیں پانچ پانچ لوگ خودکشی کر چکے ہیں ان لوگوں کو تسلیت دینے کے بجے آپ جا کے دلی کے اندر لیٹر لے رہے ہیں اب بس اب نخوی کا خان ادھر مر رہی ہے آپ کو دوسرے دن دلی میں جا کر ادھر اسے لیٹر لے کر آپ کو ادھر خوم کو بھیجنا تھا کیا فوٹوز خوم کو آگے تسلی کی ضرورت ہے تسلی دو آپ لے ہیں نہیں لے ہیں بات کا خصہ ہے خانون ہے انکوری ہے آپ جانے وہ جانے لیکن خوم کو جو آپ کو موٹ دے کر جتاکے ہیں وہ شیواجی نگر کی خوم کو تو آپ تسلی دو وہ چھوڑ کر آس تک آپ خوم کے بیچ میں نہیں ہیں بیکار میں ٹوٹ کر رہے ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں یہ ہے وہ انوال ہیں وہ انوال بھائی آپ پہلے آپ انوال ہو آپ کا جواب دو اس کے بعد کون انوال ہیں آپ کو ضرور پیڑی تو آپ نے حمد ہے تو ان کا نام بول دو ضمیر آمد خانونے دو کوئی بھی ترم خانونے دو آ کر خوم سے بڑھ کر تو نہیں ہے خومی تو آپ کو جتاکر اج لیٹر بنا کے بیٹی ہے بٹھائی ہے خوم سے بڑھ کر ہو کیا آپ ہو یا زمیر آمد خانون یا یوٹی قدر ہو یا ریم خانون آپ ان کا نام لو سامنے انکوئری ہونے تو پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہوئے جائے گا چوبیس پچیس گھنٹے میں وہ چھوڑ کر آپ کو سی بے کو دے دو ادھر دے دو بیس سال پچیس سال کون انتظار کرے گا دروسندگ صاحب اگرچہ آپ میں حمد ہے تو آپ عوام کے سامنے یہ ایک بات بول دو کانگریس پارٹی سے مجھے نکال کر ہیں کانگریس پارٹی میں اگرچہ مجھے میرے جگہ مل جائے گی تو ٹھیک ہے یا نہیں ملے گی تو بھی میں سنیاس کاٹوں گا گھر کے اندر زندگی گزار لوں گا باقی میں بی جے پی میں نہیں جاؤں گا تب جا کر یہ سی بے کو دیں گے تو مناسب ہے کیونکہ آپ نے پلان کر لیا ہو کہ بی جے پی کو جانے گا بی جے پی میں جا کر اگرچہ سی بے میں پہنچ جائے گا تو ادھر یہ کیس کو دبانے گا آپ پوری کوشش کر رہے ہیں تو اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں پہلے سی ٹی کی انکوری ہو اس کے بعد بی جے پی میں سی بے کو جانے دو تب تک سی بے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگرچہ آپ کل وعدہ کر دو قوم کے سامنے آ کر میں مر جاؤں گا بی جے پی میں نہیں جاؤں گا باقی زندگی گھر پر گزار لوں گا تب جا کر میں امیڈیٹ بولوں گا کہ ابھی ہاں چلو سی بے کو جانا مناسب ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے دیکھو جب یہ ردریش کا مرڈ رو ہوا اس ٹیم پہ شعبہ کرن لاجہ نے اتنی اتنی بڑی بڑی باتیں کیے چانسو کڑوڑ کا ویڈیو آپ کے خلاف آیا اس کے باوجود بی جے پی والوں نے کوئی ہنگامہ نہیں مچا رہے اور کوئی لیڈر آپ کے خلاف بول نہیں رہا ہے ایسا کیوں خورم سے بڑھ کر آپ ہو گیا اگرچہ آپ لے کے ہو تو آپ جانے نہیں لے کے ہو تو آپ کے خلاصہ کروا آکے لوگوں کے سامنے سی بے کو دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا تیلگی کے کیس کے اندر کچھ ہوا آپ کو سزا ہوئی ردریش کیس کا کچھ ہوا زیاولہ شریف کا کیس جو ہوا آپ کے دائریکٹ آپ کے سیل ڈیڈے ملی اس کے باوجود آپ کو سزا ہوئی نہیں ہوئی بیگ ساپ اسی لئے آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑو یہ ٹوٹ کرنا بند کرو اور لوگ بہت شانے ہو گئے ابھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی جو طریقے سے آپ نے ان کے ہر ایک فنکشن کے اندر جو آئی ایم اے کا اسپانسرشپ ہوتا تھا جو حج کمیٹی کے اندر کھانے کا انتظام آئی ایم اے والے کرتے تھے حج کمیٹی کا پیانٹ پانچ کلومیٹر بینر سے آئی ایم اے والوں نے کرتے تھے حج کمیٹی کا جو مشاعرے ہو آئی اے والوں نے کرتے تھے کیوں آپ کو آئی اے والوں کا ہی کیوں آپ کے اوپر اتنی محبت تھی دو سو تیئیس ایم اے نہیں تھے ان کے پر کیوں محبت نہیں تھی آپ کا تارچر آپ کا ظلم ان کے پر برخرار رہتا تھا تو اسی لئے انہوں نے وہ مجبوراً ان کو کمپنی چلانا ہوتا تھا شواجین اگر کے اندر یا پھر اندر کمپنی کو آپ کے بات سن کر یہ اسپانسرشپ نہیں کرتے تو آپ ادھر گنڈوں کو بیچ کے جھگڑا کرتے تو لوگوں کو پچاس ہزار لوگوں کو تکلیف ہوتی بول کر انہوں نے آپ کی ہر بات کو مان کر یہ ظلم سہ کر اتنے تک خرچ کیے ہیں یا پھر ویکی عبداللہ کو بیس کورو خرچ کر کے بنیانے کی ضرورت نہیں تھی دیکھو آپ ہی دیکھو وہ جانے کے دس دن کے اندر اسکول بند ہو گئی بچوں کو ادھر سے نکال رہے ہیں تاکہ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ کے ظلم سے ہر مہنہ تنخواہ ہر سال کا پورا خرچ وہ سمال رہے تھے تو تب اسکول اچھے سے چل رہی تھی اب وہ چلے گا دس دن کے اندر اسکول بند ہوگی ایسا کیسا ہو سکتا ہے یہ تو آپ پچاس ہر لوگوں کی روزی روٹی کو مار کر برباد کر دیئے اور ادارہ بھی بند کروا دیئے آئی ایم ہے آج وہ بیس دو ہزار کمسکن بچے پڑھ رہے ہیں ان کا بھی مستقبل برباد کر رہے ہیں یہ نہیں چلے گا ابھی قوم جاگ گئی ہے میں آپ کو ڈائریکٹ آپ کو بول رہا ہوں آپ قوم کو جگہ دیئے ہو آج قوم در رہی تھی آج پارٹی نے آپ کو نکال کر آج قوم کے طاقت بڑھا دی ہے آج قوم سڑکوں پر اترے گی آپ اگرچہ انصاف اگرچہ نہیں دو گئے وہ دو ہزار بچوں کا پہلے اسکول کا بندو بس کراؤ یا پھر ادھر سے بیس کروڑ روپے جو لے کر اسکول کو بندو خرچ کروائے ہو اور اناغریشن آپ اور آپ کے فرزن میں کھڑ کر جو صدرامہ صاحب کو بلا کر کیے ہو آپ وہ غلط بول کر وہ بیس کروڑ روپے واپس کروا دو تاکہ وہ بیس کروڑ سے ان کے بچوں کو جتنا جتنا پیسہ ان کے حصے میں ملے گا وہ پیسہ لے کر وہ کہیں نہ کہیں اگمیشن کروا لیں گے بیس کروڑ واپس کروا آپ نے جا کے اناغریشن کروایا ہے نا انہوں نے بنوایا ہے نا نیرو اسکول ادھر بھی انہی کا کانٹروبیٹ تھا نا انہی کے کانٹروبیشن سے ہی اسکول بنی نا ان لوگوں کا پورا اسکول کا پیسہ واپس کروا آپ نے جو جو خرچ کروائے ہو نا پوری لیشٹ ہے میرے پاس میں چار سو کڑڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں حج کمیٹی کے دھروں کا خرچ بینس کا لے کر کھانے کا خرچ نیرو اسکول کا خرچ مشاہدے کا خرچ ویک عبداللہ کا خرچ بینس کا خرچ کھانے کا انتظام اور جس جس کو آپ لے کے آتے تھے نا بڑے بڑے منشٹروں کو تو لے کر واپس جانے کے بعد ان لوگوں کے لیے کیا لیتے تھے یہ سب واپس کروا ہو تاکہ اس سے آدھے غریبوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا مجھے اور اس سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر بولنے کا آپ محلت مد دو میں امید کرتا ہوں قوم کی درد کے ٹیم پر آپ سامنے آ کر ان کے ہمدرد بن کر ہمدردی کی بات کریں گے یا پھر مجبوراں ہم کو اور آگے بڑھ کر جانا پڑے گا اور وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ بھی جس طریقے سے یہ راہ کا مسئلہ ہونے کے بعد جہاں جب لیو بوش کے اوپر کیا پھیکے تھے لوگ وہ آپ کے اوپر پھیکنے جیسی نوبت مال لالا میں آپ کو سامنے آئیں گے تب تک یہ بلانکی رہے گا دوسرے منسٹروں کے بارے میں کیونکہ منصور احمد کان صاحب کو میں ریکریش کرتا ہوں وہ سامنے آنے جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے دوسروں کا کسی کے اوپر آپ ہماری زبان سے ہوئے دوسروں کی زبان سے لو وہ اتنی اہمیت نہیں رہے گی اہمیت رہے گی ہاں جو ابھی منصور احمد کان صاحب جانے سے پہلے جس کا زبان پر نام لے کے ہیں اچھے لوگوں کا ہو یا حکومت کا ہو دبا ہو کر ان کے اوپر کاروائی کریں گے تو وہ ایک مناسب ہے کیونکہ انہوں نے ان کا زبان پر لیے ہیں